اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دست امیر ترین لوگوں کے بارے میں بتائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیے دیئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بقائدگی سے ملتا رہے دوستو دوست میں نمبر پر ہیں لیڈی پیج جن کی عمر 49 یارز ہے اور وہ کلیفورنیا میں رہتے ہیں اور ان کی نیٹ ورث 83.7 بلین یو ایس ڈالرز ہے اور ان کے ادر ایسٹس گھر گاڑی وغیرہ کی مالیت 14 بلین یو ایس ڈالرز ہے اور دوستو نائنٹین نائنٹی فائف میں سٹیفورڈی انیویسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران دیری پیج اور ان کے ایک دوست سرگے برین کو انٹرنیٹ پر ڈیٹا نکالنے کو بہتر بنانے کا خیال آیا انہوں نے ایک نیا سرچ انجن بنایا اور اسے دنیا کا سامنے پیش کر دیا جسے بیک روپ کا نام دیا اور آج کے دور میں جسے ہم گوگل کے نام سے جانتے ہیں دوستو نوے نمبر پر ہیں سٹیف بالمر جن کی عمر 66 یارز ہے اور وہ واشنگٹن میں رہتے ہیں ان کی نیٹ ورث 85.8 بلین ڈالرز ہے اور ان کے ادھر ایسٹس کی مالیت 9.31 بلین ڈالرز ان کیش ہے اور سٹیف بالمر نے بل گیٹس کے کہنے پر 1980 میں مائکروسوفٹ میں شمولیا تکیار کی بالمر مائکروسوفٹ کے تیس میں ملازم تھے بالمر نے 2000 میں مائکروسوفٹ کے سی ای او کے طور پر بل گیٹس کی جگہ لے لی وہ 2014 تک مائکروسوفٹ میں رہے جب انہوں نے مائکروسوفٹ کو چھوڑا تب انہوں نے فوراں ہی لوس انجلس کی کیلیپر باسکٹ بار ٹیم کو دو بلین ڈالرز میں قریب لیا اور ان کی مائکروسوفٹ میں 4% کی اونرشپ بھی ہے دوستو آٹھ میں نمبر پر ہیں موکیشن بانی جن کی عمر اس وقت 65 یارز ہے اور یہ انڈیا کے شہر مومبئی میں رہتے ہیں ان کی نیٹ ورث 87.3 بلین ڈالرز ہے اور ان کے ادھر ایسٹس کی مالیہ 410 ملین ڈالرز ان ریال سٹیٹ ہے موکیشن بانی ریال لائنس انڈسٹریز کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں جو دنیا کے سب سے بڑی آئل ریفائنر اور دنیا کے سب سے قیمتی کمپنیاں میں سے ایک ہے اس کمپنی کی بنیاد امبانی کے والد ڈیرو بھائی امبانی نے 1967 میں ایک ٹیکسٹائل کمپنی کے طور پر رکھی تھی اور اب یہ ہندوستان کی معاشیت کے اہم حصوں میں سے ایک ہے ریال لائنس کے کاموں میں تیل اور گیس کے پیٹرو کیمیکل، ریفائنڈنگ، ریٹیل اور میڈیا شامل ہیں 2016 میں امبانی نے پورے ہندوستان میں ایک 44 نیٹورک ورک شروع گیا جس کے 420 ملین سے زیادہ سارکن تھے اور وہ اب 5G خدمہ شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں دوستو ساتھوں نمبر پر رہیں لیری ایلیسن جن کی عمر 78 یرز ہے اس وقت دوستو لیری ایلیسن آوائی میں رہتے ہیں ان کی نیٹورک 92.9 بلین ڈالرز ہے اور ان کے ادھر ایسٹس کی مالیت 22.07 بلین ڈالرز ہے دوستو لیری ایلیسن نیو یارک شہر میں پیدا ہوئے اور 1966 میں شکاگو یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد کلیفونیا میں کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر کام کیا 1973 میں اس نے الیکٹرونکس کمپنی ایمپیکس میں شمولیت اکتیار کی جہاں اس کے ملاقات مستقل کے شراکتداروں ایڈارٹس اور باب مائنر سے ہوئی 1977 میں ایلیسن نے اوٹس اور مائنر کے ساتھ ساٹھ ویئر ڈیولپمنٹ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی دوستو سال بعد کمپنی نے اور ایکل کو ریلیز کیا جو سٹریکچرڈ کوئری لینگویج استعمال کرنے والا پرسٹ کمیرشل ریلیشن ڈیٹا بیس پروگرام ہے یہ ڈیٹا بیس پروگرام اتنا مقبول ثابت ہوا کہ 1982 SDL میں اپنا نام بدل کر اس نے اور ایکل سسٹرمز کارپوریشن رکھ دیا ایلیسن نے 37 سال بعد 2014 میں اور ایکل میں سی ای او کا عوضہ چھوڑ دیا انہوں نے دسمبر 2018 میں ٹیسلا کے بورڈ میں شمولیت اختیار کی اور جون 2022 میں یہاں سے بھی استفاہ دے دیا دوستو اور ایکل دنیا کی دوسری سب سے بری سافر کمپنی ہے جو کلاوڈ کمپیوٹنگ پروگراموں کے ساتھ ساتھ جابا اور لینکس کورڈ اور اور ایکل ایکسا ڈیٹا کمپیوٹنگ پلیٹ فارم کی وسیع اقسام فرام کرتی ہے دسمبر 2021 میں اور ایکل نے میڈیکل ریکارڈ سارٹ وی فرام کرنے والے سار نکھ کو تو 28.3 بلین ڈالر نکھ میں خریدنے پر اتفاق کیا دوستو چھٹے نمبر پر ہیں ویرن بفت جن کی اس وقت مومر 92 ایرز ہے ان کی نیٹ ورث 108 بلین ڈالرز ہے اور یہ نپراسکا میں رہتے ہیں ویرن بفت کے ادھر ایسٹس کی مالیت 1.10 بلین ڈالرز ان کیش ہے دوستو ویرن بفت نے 1944 میں جب ان کی عمر چھوڑا سال تھی کہ عمر میں اپنا پہلا ٹیکس ڈیٹرن جمع کروایا اس نے پہلی بار 1962 میں برکا شائر ہیلت اوے نامی ٹیکسٹائل کمپنی میں شیئرز کری دے جو 1965 تک اکسیڈٹی شیئر اولڈر کمپنی بن گئی بفت نے 1967 میں کمپنی کی ہولڈنگ کو انشورنس اور دیگر سمایہ کری تک بڑھات گیا اس کمپنی کو بڑے پیمانے پر اور ایکل آف اومہا کے نام سے جانا جاتا ہے بفت ایک بائی اینڈ آورڈ سرمایہ کار ہیں جس نے کم کیمر کمپنی کو حاصل کر کے اپنی قسمت بنائی اس وقت یہ برک شائر ہیلت آوے کے سی ای اوہ ہیں دوستو پانچے نمبر پر ہیں بلگیٹس جن کی اس وقت مر 67 یارز ہے اور ان کی نیٹ ورث 109 بلین ڈالرز ہے بلگیٹس مائکروسوفٹ کے کو فانڈر ہیں اور ان کی مائکروسوفٹ میں 1.4 پرسینٹ کی اونرشپ ہے ان کے ادر ایسٹس کی بات کریں تو ان کی مالیت 55 بلین ڈالرز ہے اور ان کی وہ بہت سی چھوٹی کمپنیز بھی ہیں 1975 میں ہارڈ ورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران بلگیٹس اپنے بچپن کے دوست پال ایلن کے ساتھ اوریجنل مایکرو کمپیوٹر کے لیے نئے سوٹر تیار کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد بلگیٹس نے اپنے دوست ایلن کے ساتھ مل کر مائکروسوفٹ کمپنی کی بنیاد رکھی اور ہارڈ ورڈ یونیورسٹی کو اپنے جنئر سال کے دوران ہی چھوڑ دیا مائکروسوفٹ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اس وقت بن چکی ہے مائکروسوفٹ پرسینل کمپیوٹرز کی ایک لائن بھی تیار کرتی ہے اپنے ایکسچینڈ سرور کے ذریعے ایمیل سروسز پراؤم کرتی ہے اور ویڈیو گیم سسٹمز اور اس سے مونسلی گیم ڈیوائسز بھی پراؤم کرتی ہے دوستو چوتھے نمبر پر ہیں گھرتم اندانی جن کی اس وقت عمر سسٹی ایئرز ہے اور یہ انڈیا کے شہر گورگن میں رہتے ہیں گھرتم اندانی کی نیٹ وارچ ون ہینڈرڈ نینٹین بلین ڈالرز ہے اور ان کے ادر ایسٹس کی بات کریں تو ان کے مالیت 50.2 بلین ڈالرز ہے دوستو گھرتم اندانی کو فاؤنڈر اور چیئر مین ہیں اندانی گروپ کے اور ان کے پاس اندانی انٹرپرائزز اندانی پاور اور اندانی ٹرانس میشنز کی 75% اونرشپ ہے اندانی گروپ کے بارنی گھرتم اندانی نے مارچ 2022 میں مکیش امبانی کو پیچھے چھوٹے ہوئے ایشیا کے امی تین شخص بننے کا مقام حاصل کیا دوستو تیسرے نمبر پر ہیں جنگر بنزوز نیٹ ورث 120 بلین ڈالرز ہے اور ان کے ادر ایسٹس کی مالیت 23.35 بلین ڈالرز ہے اور ان کے پاس ایمازون کی 10% کی اونرشپ بھی ہے 1994 میں اندانی پرینزوز نے سیرل کے ایک گراج میں ایمازون کی بنیاد رکھی اس نے اصل میں آن لین کتابوں کی دکان کا خیال اپنے سابق بوس ڈی ای شاہ کو پیش دیا لیکن انہیں ان کے لیے پلان تسند نہ آیا پھر انہوں نے خود اس کی بنیاد رکھی اور آغاز میں ایمازون نے صرف کتابوں کو ہی فروت کیا تھا لیکن اس کے بعد اس نے سلج کے نیچے ہر چیز کو ون سٹاپ شاپ میں تبدیل کر دیا اور ٹوکو ہے کہ وہ 2024 تک والمارٹ کو دنیا کے سب سے بڑے ریٹیلر کے دور پر پیچھے چھوڑ دے گا 2020 میں ایمازون کے شیئرز کی قیمت کورڈ 19 میں وبائی امراض کے درمیان آن لائن قریداری کی برتی ہوئی مانگ پر 60 فیصد بڑھ گئی 5 جولائی 2021 بنزوس نے ایک آمرس کمپنی کے سی ای او کے اوٹے سے استفاد ہی دیا اور اس کے ایگزیکٹیو چیئرمن بن گئی دوستو دوسرے نمبر پر ہیں ایلن مرسک جن کی اس ور امر 51 یارز ہے ایلن مرسک تیسلا کے سی ای او اور کو فاؤنڈر ہیں اور اس ور کے ان کی نیٹ ورث 128 بلینز ڈالرز ہے اس کے علاوہ ایلن مرسک کی تیسلا میں 13% کی اونرشیپ ہے اور اگر ان کے ادھر ایسٹس کی بات کریں تو ان کی مالیت 68.83 بلینز ڈالرز ہے دوستو ایلن مرسک دنیا کے دوسرے امیر تیسل شخص ہیں جو جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے اور پینسڈینیا یونیورسٹی میں منتقل ہونے سے پہلے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے فزیکس اور ایکنامکس میں ڈیچلر کی ڈگرییاں حاصل کی انہوں نے 2004 میں مسک ڈیسلو موٹرز جو کہ اب ڈیسلو اک نام سے جنی جاتی ہے ایک بڑا فنڈر بن گئے تھے 2004 میں جس کی وجہ سے وہ الیکٹری کو اکر کمپنی کے سی ای او کے طور پر اپنے مجودہ پوزیشن پر فائز ہوئے مسک سپیس ایکسپلوریشن ٹیکنولوجیز کے سی ای او اور چیف انجینئر بھی ہیں جو خبائی لانچ راکٹ بنانے والے ہیں دوستو ہماری جس میں پہلے نمبر پر ہیں برنرڈ ارنوڈ جن کی اس وقت عمر 73 یرز ہے جو کہ پیرس میں رہتے ہیں اور برنرڈ ای 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 کمپنی کے سی ای ای او اور چیرمین ہیں اور ان کی نیٹ ورٹ 164 بلین ڈالرز ہے اس کے علاوہ 97 پرسنٹ کے آنرشپ بھی اور بیرنرڈ ارنرڈ کی زیادہ تردولیت پیریسٹن ڈائر ای س ای میں اس کے بڑے شیئر سے آتی ہے جو کہ LVMHK 41.2% کو کنٹرل کرنے باری فورڈنگ کمپنی ہے میرا دوستو آپ کو ہماری آج ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح ہم کی نزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹیفکیشن آپ کو قائد کیسے ملتا رہے اللہ حافظ